اور چلے اب بات کرتے ہیں پی ایف آئی کے خلاف ابھی تک کہ سب سے بڑے آپریشن آپریشن آکٹوپس کے جیہان یہی نام دیا گیا تھا دیش کے پندرہ راجیوں میں پی ایف آئی کے خلاف سب سے بڑے ابھیان کو ڈلی میں پلان بنا تھا اور پھر شروع ہو گیا سنسنکھیس خلاصوں کا دور اور اب سب سے بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ پی ایف آئی کے نشانے پار پی ایف آئی کا پٹنا دورہ بھی تھا جہاں وہ بارہ جولائی کو گئے تھے پی ایف آئی کو ٹیرر فنڈنگ پر بھی ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا ہم آپ کو اس ٹیرر فنڈنگ کا روٹ ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے پی ایف آئی پر درج ایف آئی آر میں اس کے خطرناک آتنگی رادوں کا بھی پردفاش ہو گیا ہے پی ایف آئی کی سیکرٹ فائلز پر ٹیونان بھارت فرش کے خلاصوں کا سلسلہ جاری تو پی ایف آئی کو لے کر جیسے دعوے کیے جا رہے تھے ایڈی اور اینائے کی جھاپ ایماری میں ٹھیک ویسا ہی چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ایف آئی نے دیش کا محول خراب کرنے کے لیے بہت بڑی سازشتہ چیئے اتنا ہی نہیں اپنے خوپناک پلان کو انجام دینے کے لیے اس نے ویدیش سے فنڈ بھی جمع کیا پی ایف آئی کو لے کر اور کیا کیا خلاصہ ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں ایف آئی کو لے کرنے کے لیے کرنے کے لیے موپلر فرانٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی کے خلاف سرجکل سٹرائک جاری ہے ساتھی بڑے بڑے کھلاسے بھی جاری ہیں سوتروں سے ایسا ہی ایک چوکانے والا کھلاسہ یہ بھی ہوا ہے پی ایف آئی کے نشانے پر پردھانمتری نریندر پودی کی ریلی تھی ہملے کے لیے پی ایف آئی نے خوفناک سازش رچی تھی اسی سال 12 جولائی کو پٹنا میں موڈی کی ریلی تھی اور پٹنا کی اسی ریلی میں حملے کا پلان تھا ریلی میں ویسپورٹ کے لیے پی ایف آئی نے پٹنا میں ٹریننگ کیمپ لگایا پٹنا کے ٹریننگ کیمپ میں پی ایف آئی کے کئی ستدسیوں کو ٹریننگ دی گئی یہ سنسری خیز کھلاسہ گیرل سے گرفتار پی ایف آئی میمبر شفیق بیٹ سے ایڈی کی پوشتاج کے بعد ہوا ہے اب تک ملی جانکاری کے مطابق پی ایف آئی کے ٹارگٹ پر دیش کے اور بھی کئی بڑے نیتہ شامل تھے اس کے علاوہ انڈیا 2047 کے نام پر پی ایف آئی اس دیش کے خلاف سب سے بڑی ساجش رچناہ تھا پٹنا کی ریلی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پی ایف آئی کا ٹیرر موڈیول خطرناک ہتھیاروں اور ویس پھوٹگوں کو جھٹانے میں لگا ہوا تھا ایڈی سی ملی جانکاری کے مطابق پی ایف آئی نے یو پی میں بھی سمویدن شیل جنگوں اور ہستیوں پر ایک ساتھ حملے کی تیاری کی تھی ناوہے کی دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے پی ایف آئی کے نشانے پر پی ایم سبیت کئی نیتہ تھے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جولائی میں بیہار کے راجدھانی پٹنا سے بی ایف آئی کے سندگتھوں کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت ان سے برامت دستاویزوں میں ایدیا 2047 نام سے ایک بکلیٹ برامت ہوئی تھی جس میں بھارت کو مسلم راشتر بنانے کا آتن کی بلیو فرنٹ تھا نیا اور ایڈی کی الگ الگ ٹیم الگ الگ راجیے لیکن ایک ساتھ چھاپے ماری سو سے زیادہ گرفتاریاں سخت پوستاش اور سنسنی کھیج کھلا سا پی ایف آئی پر ایڈی اور این آئی کی سرجیکل سٹرائک سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس سنگتھن نے پچھلے کچھ سالوں میں 120 کروڑ روپے صرف اس لیے جھٹائے تاکہی الگ الگ حصوں میں دنگے اور آتنگ کی گتیویتھیوں کو انجام دیا جا سکے دعوا تو یہ بھی ہے کہ اس 120 کروڑ کے فنٹ میں سیادہ تر حصہ کیش کا ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ایف آئی نے آخر اتنی بڑی رقم کیسے جھٹائے سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق یہ رقم دیش کے اندر اور کھاری دیشوں سے جھٹائے پی ایف آئی نے کھاری دیشوں سے فنڈنگ کے لیے زلہ ازدری کمیٹیاں بنائی تھی کمیٹیاں کھاری دیشوں پر رہنے والے بھارتیوں سے فنڈ جمع کرتی تھی کھاری دیشوں سے حوالہ یا ریمٹنس کے ذریعے پیسے مگائے جاتے تھے بھارت میں کیش کو پی ایف آئی کے خاتے میں ڈونیشن کے طور پر دکھایا جاتا تھا ایڈی کے پاس پی ایف آئی کی فنڈنگ کا پورا بہی کھاتا ہے ساتھی پی ایف آئی کے خلاف جو جانچ ایجنسیوں نے ایف آئی آر درش کروائی ہے اس میں بھی اس بات کا سیدھا آروپ ہے کہ پی ایف آئی دیش میں آتنگ پھیلانے کے ساتھ ساتھ دیش کا سوہارد خراب کرنے کی آپرادھک سازش رجھ رہا تھا پی ایف آئی کے خلاف سب سے بڑے ایکشن سے پہلے خوفیہ ایجنسیاں آئی وی اور روہ کے ذریعے کئی اہم جانکاریاں اور سنسنی خیز سبوت جھٹائے گئے تھے آپریشن مڈنائٹ کے تحت پی ایف آئی سے جانکاریاں نکالنے کے لیے دلی میں بقاعدہ ایک کنٹرول روم بنایا گیا تھا جس کے ذریعے پورے ایکشن پر نگاہ رکھی جا رہی تھی پی ایف آئی اتنا شاتر سنگڑھن ہے کہ وہ دعویٰ تو گریب دلت اور مسلموں کی مدد کرنے کا کرتا ہے لیکن سازش دیش کو دیلانے اور آتنکی سازش رشنی کا کرتا ہے ایسے میں اس کے چہرے سے نکاب اتارنا جانچ ایجنسیوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا اس لیے جانچ ایجنسیوں نے پی ایف آئی پر شکنجہ کسنی کے لیے آپریشن اکٹوپس چلائے جس کے تحت ایک ساتھ دیارہ راجیوں میں تابر توڑ چھاپے ماری کی گئے چھاپے ماری کی کسی کو خبر نہ لگے اس لیے پورے آپریشن کو بہت گھپ طریقے سے انجام دیا گیا یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش